فیفا ورلڈ کپ کا فائنل سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹینہ نے جیت لیا لینال میسی اپنے کریئر کے آخری ورلڈ کپ میں فتحیاب رہے پہلے ہاف میں ارجنٹینہ نے دو گول کیے جن میں سے ایک میسی نے پینلٹی کک پر کیا دوسرے ہاف میں فرانس کے ایمبابے نے دو مسلسل گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا مقابلہ اضافی وقت میں لے جایا گیا اور اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں میسی نے ایک اور گول کر دیا مگر فرانس نے پینلٹی حاصل کر لی جس پر ایمبابے نے تیسرہ گول داغ دیا مقابلہ پینلٹی ککس تک لے جانا پڑا جس میں ارجنٹینہ نے فتح حاصل کر لی فوٹبال ورلڈ کپ کا فانل میسی اور ایمبابے کا دو طرفہ مقابلہ بن گیا پہلے میسی نے پینلٹی پر گول کیا تو ایمبابے نے بھی پینلٹی پر گول کیا اور پھر ایک اور خوبصورت گول کر کے ارجنٹینہ سے مقابلہ برابر کر دیا اضافی وقت میں میسی نے ٹیم کا تیسرہ گول کیا تو ایمبابے نے بھی نہلے پر دہلا مار کر تیسرہ گول کر کے ہیٹرک مکمل کر لی پینلٹی میں بھی ایمبابے نے گول کیا جبکہ میسی نے بھی گول کیا میچ میں میسی نے تین اور ایمبابے نے چار گول کیے باقی ٹیم ایمبابے کا ساتھ نہ دے سکی فتح کے بعد ارجنٹینہ کی ٹیم کا میدان کے اندر جشن تمہشائیوں کا سٹیڈیم میں جشن ارجنٹینہ کے مددہوں کا دنیا بھر کی سڑکو پر جشن پاکستان میں ارجنٹینہ کی مددہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے لیاری میں ارجنٹینہ کے مددہ اپنی پسندیدہ ٹیم کا جھنڈا بھی لے کر آئے تھے ارجنٹینہ کی فتح پر لیاری والوں نے بھی خوب خوشی منائے سابق آرمی چیف چنر کمچا بید بازوہ کو برا بھلا کیوں کہا وزیرالہ پنجاب پرویز علاہی عمران خان پر پھٹ پڑے کہا کہ عمران خان نے بڑی زیادتی کی جلسے سے پہلے عمران خان کو منع کیا تھا کہ جنرل بازوہ کے خلاف کوئی بات نہ کریں اس کے باوجود انہیں ساتھ بٹھا کر ان کے سامنے بازوہ صاحب کو برا بھلا کہا پی ٹی آئی والے خود کو کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی اوتار ہیں انہوں نے مزاق بنا لیا ہے اپنی اوقات میں رہیں جنرل بازوہ پی ٹی آئی کے محسن ہیں ان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے گئے ایک انٹرویو میں پروے زلاہی نے کہا کہ جنرل فیز نے چیرمن نیب کو کہا کہ پروے زلاہی اور مونس کو اندر کر دیں ہم نے جنرل بازوہ کو کہا تو جنرل بازوہ نے جنرل فیز کی اچھی طرح ٹھکائی کی جنرل فیز کا کہنا تھا کہ انہیں عمران خان نے اندر کرنے کو کہا ہے پروے زلاہی نے کہا کہ پی ٹی آئی احسان فراموش نہ بنیں جنرل بازوہ کے خلاف اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے وہ بولیں گے اور ان کی ساری پارٹی بولے گی جنرل بازوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان کئی بار اندور الزامات کی بہت چھاڑ کر چکے ہیں اسمبلی توڑنے کی سمبلی پر دستخد کر کے عمران خان کو دے چکا ہوں مگر اسمبلیہ توڑنا ملک اور معیشت کے لیے نفسان دے ہوگا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وفاقی اور سبائی دونوں حکمتیں مدد پوری کریں اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ہے کہ وہ ایک اور سال کے لیے معاشی امرجنسی لگا دیں چودی بروے زلاہی کا انٹرویو کہا کہ سولو فلائیڈ نواز شریف بھی کرتے تھے سو فارق ہو گئے جنرل فیض حمید ڈنڈی نہ مارتے تو عمران خان کسی کو جیلوں میں بھی بند نہ کراتے اسمبان بزدار نے پنجاب کا بیڑا خرک کر دیا تھا میں نے چار ماہ میں سب ٹھیک کیا ایک دن آرام نہیں کیا مگر اب اوپر سے ڈنڈا چل گیا تو چل گیا چودی شجاعت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی بھی تصدیق کر دی کہا کہ جمعہ ان کے ساتھ ہی پڑھا پروے زلاہی کا نواز شریف کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کہا کہ جنرل باجوا سے کہا تھا کہ شہباز سے نواز شریف بہتر ہے نواز شریف اور بریم میں سیاست کی کو دور تک دیکھنے کی صراحیت ہے اور اس لیے ان کا احترام بھی کرتا عمران خان کا کہنا ہے کہ نیوٹرلز کا اصل امتحان اسمیہ ٹھوٹنے کے بعد تین ماہ کے اندر الیکشن کرانا ہے الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا فوج کے ادارے کا درست استعمال ملک کو بہرانوں سے بچا سکتا ہے فوج اپنے ادارے کا خود جائزہ لے جنرل آسم مریر کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرل رہیں گے صحافی سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ دوبارہ اقتدار ملنے پر ان کا اعتصاب کریں گے جو خود کو اعتصاب سے بالتر سمجھتے ہیں صحافی کارمی چیف جنرل باجوا کو ایک بار پھر حدف تنقید بناتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوا سے کہا تھا دس بارہ کرپ لوگ پکڑ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا پتا چلا کرپشن باجوا کا ایشو ہی نہیں جنرل باجوا نے غیر قانونی قبضے کرنے والے علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کوشش کی ثابت ہو گیا جنرل باجوا خود کرپ تھے جنرل باجوا نے ہی پی ٹی آئی کی حکومت گرائے وہ جنرل باجوا جنہیں عمران خان کہا کرتے تھے نیوٹرل، جمہوریت دوست، متحمل مزاج، سلجی ہوئی شخصیت انہوں نے عدہ چھوڑا تو عمران خان نے ان کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیا یہ وہی جنرل باجوا تھے عمران خان اپنی وزارتے عزمان میں جن کی تعریفوں کے پول باندھا کرتے تھے ان کی احسانات کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ پر اس بنیاد پر تنقید کرتے رہے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئی اس نے ان کی حکومت بچانے کے لیے مدد کیوں نہیں کی اب عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے مگر ان کی حکومت ختم ہوتے وقت جب اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا تو عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے ملک میں کسی کو سیاسی آدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے معیشت کو ڈیفالٹ کرانے کی ساتھ شیئر کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کو نقدمات کیے جائیں گے پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزیر آسم شہباز شریف اور آسفر زرداری کے ملاقات میں فیصلہ موڈل ڈاؤن لاہور میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی استحکام اور معاشی بہتری کے لیے اتحادی حکومت کا ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کا بھی فیصلہ دونوں رہنماؤں نے معاشی بہتری کے ساتھ عوام کو مہنگائی کے بوٹ سے نجات دلانے کے اقدمات تیز کرنے پر بھی تفاق کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے سے روکنے کے لیے پرویز لاہی کے خلاف تحریک اعدم اعتماد اور گورنر کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا آسفر زرداری سے مشاورت سے پہلے وزیر آسم شہباز شریف کی چھوزی شجاعت کے گھر آمد گرم آگرم سیاسی موسم پر تبادلہ خیال باہمی تعاون اور اشترہ کے عمل کو مزید بہتر اور بضبوط بنانے پر اتفاق وزیر آسم کے ملاقات کے بعد آسفر زرداری کی چھوزی شجاعت سے ملاقات پنجاب اسمبلی کو تحلیل سے بچانے کے بارے میں تبادلہ خیال مونس الہی کی عمران خان سے زمان باگ لاہور میں ملاقات پرویز الہی کے بیان سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت مونس الہی نے پرویز الہی کے بیان کے حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کیا مونس الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اتحاد قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ رہے گا نون لیگ اپنا ماتم جاری رکھے وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی نے چار دسمبر کو بھی کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے صابق آرمی چیپ جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا نے کہا تھا پرویز الہی نے بتایا تھا کہ انہیں جنرل باجوا نے کہا تھا کہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا عمران خان والا راستہ بہتر ہے پرویز الہی نے پندرہ ماش دوہزار بائیس کو عمران خان کی حکومت پر تنز کیا تھا حکومت پر تنز کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا تھا کہ حکومت کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا بچے کو نیچے اتاریں گے تو سیکھے گا ساڑھے تین سال نیپیاں ہی بدلتے رہے اب اس لیے نیپی نہیں بدل رہے کہ نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے عمران خان نے اپنا آخری پتہ اب کھیل دیا ہے اب ان کے پاس کچھ نہیں عمران کو جادو کا اثر ختم ہونے کا ڈر ہے اس لیے جلد الیکشن چاہتے ہیں مسلمی اقنون کے ورکرز کنونشن سے وزیر دفاع خاجہ آصف کا خطا کہا کہ کل پرویز الہی کی شکل لٹے پٹے آدمی کسی تھی پرویز الہی کا چی نہیں چاہ رہا کہ اسم یا ٹوٹے ہمارے ساتھ ہوتے تو پرویز الہی آج بھی وزیر آلہ ہوتے خاجہ آصف نے کہا کہ جو کہتے تھے مر جائیں گے کرز نہیں لیں گے وہ خود تو نہیں مرے عوام کو مار دیا عمران خان فراڈ ہے نوجوار نسل ان سے کوئی امید نہ رکھے یہ تو ہونا ہی تھا چودی شجاعت کے بیٹے چودی سالک حسین کا قافلی گور پیڈی آئی کی صورتحال پر ادعمل کہا کہ پرویز الہی اپنی اصلاح کر کے آئیں تو پیڈی ام کے لیے قابل قبول ہیں پرویز الہی محسن کشوں کا ساتھ نہ دیں جنرل باجوہ ہمارے عمران خان اور پرویز الہی کی بھی محسن ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی بیٹے سلمان شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کی خام خیالی ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں جب الیکشن کا میدان سجے گا تو عمران خان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا جی او نیوز کی پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمی قاف اور تحریک انصاف کا اتحار زیادہ دیر نہیں چلے گا عمران خان نے اسمبلیہ توڑنی ہے تو توڑ دیں اس کے بعد آئینی دائرہ کار میں جو آپشنز موجود ہو انہیں اختیار کیا جائے پی ٹی آئی آرگان کا استیفو کی تصدیق کیلئے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ بودیا جمحرات کو اسپیکر کے پاس جانے پر غور عمران خان آج پارڈی مشابرت میں حتمی تاریخ کی منظوری دیں گے استیفو کی تصدیق کیلئے اسپیکر کو لکھے گئے پی ٹی آئی کے خط کا جواب نہ آیا شیری مزاری کہتی ہے کہ اسپیکر کو احمقارہ رویہ فوری ترک کرنا چاہیے جن گیارہ آرکان کے استیفے منظور کیے وہ خود استیفو کی تصدیق کیلئے اسپیکر کے سامنے نہیں گئے ملک نہیں عمران خان ہر طرح سے ڈیفالٹ کر چکے ہیں اپنی کرپشن کا جواب دینا شروع کریں اکل ٹھکانے تو کیا چودہ طبق تک روشن ہو جائیں گے عمران خان کسی بھی صورت میں اسمبلیاں نہیں توڑیں گے وزیر اطلاعات ماری موننگ جیب کا عمران خان کے بیان پر عدیمل کہا کہ فوج کو چھوڑیں اپنے گھر اور گھر والی کی چوریوں اور کرپشن کا بتائیں فورن فنڈنگ توشہ خانہ ہیرے کی انگوٹھیوں زیورات اور زمینوں کی چوریوں کا 20 دسمبر کو اسمبلت ہائی کورڈ میں جواب دیں آپ کی اکل ٹھکانے آ جائے گی عمران خان چیف الیکشن کمیشنر سے چیخ چیخ کر این آروں مانگ رہے ہیں ایمکی ایم کو ختم کرنے کی سازش کرنے والا اپنا حوصلہ کھو رہے ہیں آپ کی پہچان اور آپ کی نشان کو کوئی نہیں بدل سکتا ایمکی ایم پاکستان کے کنگینر خالد مقبول صدیقی کا نشدر پارک کراچی میں خواتین کنمنشن سے خطاق کہا کہ مہاجروں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تقسیم کی باتیں کرنے والے دیکھ لیں اس کی تجدید ہو رہی ہے کنمنشن سے خطاق میں خاجہ اظہار نے ایمکی ایم کی جانب سے میئر شپ کے لیے خاتون امیدوار لانے کا اشارہ دے دیا کہا کہ نشدر پارک میں اتنی خواتین دیکھ کر لگتا ہے کہ آئندہ میئر کوئی خاتون ہی ہوگی مودی کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی حمایت میں پیپلز پارٹی کی اسلامباد لاہور پہ شاور سمیت ملک مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہریں بھارت اور نشدر مودی کے خلاف شرکہ کے نارے پیپلز پارٹی کے کارکنان شہر بھر سے ٹولیوں کی شکل میں کراچی پریس کلپ پہنچے شرکہ سے خطاب میں سعید غنی نے کہا کہ وزیر قارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی فورم پر نرجدر مودی کا چہرہ بے نکاب کیا سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے نیوی آنکھ میں پاکستان کا اصولی موقع دنیا کے سامنے رکھا بھارتی وزیر قارجہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا سندھ کے وزیر اطلاعات شنجین میمن نے کہا کہ بھارت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں پورا پاکستان وزیر قارجہ بلاول کے ساتھ ہے عمران خان کو شوق ہے تو آج ہی پنجاب اور خیبر وقتوں کے آقی اسمبلیاں توڑ دیں عمران خان کو انتظار کس بات کا ہے مزیر اطلاع سندھ شنجین میمن کا عمران خان کو چیلنج کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے جون میں ہی پی ٹی آئی آراخین کو اسطیفوں کی تصدیق کے لیے نوٹیس جاری کیے تصدیق کے لیے کوئی بھی ایم این اے سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہیں ہوا اسلامباد میں تھانہ آئین آئین کے علاقے میں بچے کو موبین ازادتی کی بعد قتل کر دیا گیا پولیس کی مطابق قتل کے بعد بچے کی لاش کو درخ سے لٹکایا گیا بچے کی لاش اسپتال منتقل ابتدائی پوسٹ مارڈن مکمل میت ورسہ کے حوالے پولیس کی مطابق مقتول بچے کا بھائی اور چچا سیکٹر آئی ایٹ میں کبار میں کام کرتے ہیں کراچی میں نوجوان طالب علم ڈاکوں کی فائرنگ سے جام بھاک ہو گیا مقدمہ درج قرنگی نمبر پانچ کے ایریا مارکٹ میں ڈکیٹی کے دوران مضاہمت پر فائرنگ سے بیس سال کا اظہر جام بھا والد سمیں دو افراد زخمی عوام نے فرار ہوتے ہوئے ایک ڈاکوں کو پکڑ لیا تشدد کر کے مار ڈالا نوجوان اظہر وقالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا لکی مروت کے تانہ بھر گئی بردہشت گردوں کا حملہ چار پولیس اہلکار شہید چار زخمی شہید اہلکاروں کی نمازے جنازہ پولیس لائنز لکی مروت میں آدھا کی گئی ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو بھی شریک ہوئے رات گئے دشدگردوں نے دو طرف سے حملہ کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ لکی مروت کے تانہ بھر گئی پر دشدگردوں کے حملے کی مضبط وزیر اعظم نے کہا کہ دشدگردوں ان کے باونین اور سہلکاروں کا خاتبہ اولین ترجیح ہے خیبر بختون خواہ حکومت شہید بولیس اہلکاروں کے اہلکاروں کو شہدہ پیکش دے بارشوں کے بعد جو چاوال کا فصل ہے وہ بلکل ڈک چکا ہے مزدور لوگ جو خیتوں میں کام کرتے تھے وہ ان کا کام ختم ہو گیا اور جو رائس میں اس کے اندر کام کرتے تھے وہ ختم ہو گیا بیچارے گریب جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ رات کو سوئے گے کہا اس شدید سردی میں بیماری کے لیے دواء نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کھانا نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں کھانے پینے کا راشن نہیں بیماروں کی دوائیاں نہیں سلاب گزرے چار ماہ ہو گئے مگر سلاب متاثر علاقوں میں حکومتی امداد نہ پہنچے متاثرین کھلے آسمان تلے سڑک کنارے بے سروساوانی کی زندگی گزارنے پر مجبور دادو کی تحصیل خیروڑ ناثنچا اور میڑ میں رائس ملے چار ماہ سے بند ہیں سیکڑوں دہاری دھر مزدور بے روزگار دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی جیک و آباد میں فلاحی تنظیموں نے پانچ سو سزایت خاندانوں میں راشن تقسیم کیا کراچی ٹیس کے دوسرے دن انگلیش ٹیم 354 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہیری بروک 111 رنز بنا کر رومایا رہے وین فاکس نے چونسٹ اور آلی پاپ نے 51 رنز کی ایننگز کھیلی عبرار احمد اور نمار نے چار سر وکٹے حاصل کی دن کے اقتدام تک پاکستان نے دوسری ایننگز میں وکٹ گوائے بغیر 21 رنز بنا لیے پاکستان کو انگلینڈ کی بڑتری ختم کرنے کے لیے بسید 29 رنز درکار ہیں عبداللہ شفیق چودہ اور شان مسور تین نے انس کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں پہلی بار عرب دنیا میں فٹبال وولڈ کپ کا انقاد ایونٹ شروع ہونے سے پہلے قطر پر جتنے تحفظات ظاہر کیے گئے قطر کی میزبانی اس سے کئی زیادہ اچھی اور میاری ثابت ہوئی قطر نے فٹبال کے بدداؤں کے دل جیتیے آٹھ سٹیڈنز میں لاکھوں غیر ملکی شائقین نے قطر آکر بہنش دیکھا دنیا نے قطر کی تعریفوں کے پول باند دیئے جیو نیوز کا قطر کے لیے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وکلو عام وانتم بخیر وکلو سنہ انتطیب تحیات لکلو شعب قطر العظیم من جیو نیوز وپاکستان کلوها نحن الباکستانی نشید بكم ولهکومتكم الارتنزیم مثل هذا البطولة العظیم لکأس الالم في قطر لا شك في نتطریقه التي روجت بها قطر الالوان والثقافة الحقيقية للعالم العربي والاسلامی تستحق التهنیہ كرة القدم والامن الباکستانی كانت موجودة في قطر نهنو كباکستانی نشعر بالفخر لكونن جزان صغیر من هذا البطولة قطر مر اخرى تحانینا واتی واتمنیات لکم شکرا مبشر قطر کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قطر کے تمام عظیم لوگوں کو جیو نیوز کی جانب سے اور پاکستانی عوام کی جانب سے مبارک بات ہم پاکستانی آپ کو اور آپ کی حکومت کو قطر میں اتنے عظیم والل کپ ٹورنمنٹ کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں قطر نے جس طرح عرب اور مسلم دنیا کے حقیقی رنگوں اور ثقافت کو فروغ دیا کنے پر فخر محسوس کرتے ہیں قطر ایک بار پھر آپ کو مبارک بات اور نیک خواہشات الف الف مبروک یہ ارجنٹینہ آج جیتے گا کب ملے گا ارجنٹینہ جتنے کی جتنے کا چانس ہے چانس نہیں ارجنٹینہ جیے گا ارجنٹینہ جیے گا ہنڈر پرسن میسی قطر میں ہونے والے میگا فائنل کو دیکھنے کے لیے پاکستان و بھارت سمیت دنیا بھر سے شائقین قطر پہنچے تھے کوئی لینال میسی کی ارجنٹینہ کو چیمپنن دیکھنا چاہتا تھا تو کوئی فرانس کا حمایتی تھا میسی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا کسی نے ہیر کٹنگ میں میسی کی تصویر بنوائیں تو کسی نے واش روم بیسن پر ارجنٹینہ کی جیت کے لیے پیش گوئی بھی کرنا پاکستانی ستارے بھی فوٹبال کے شاکین ہمائیو سعید بھی ورل کپ دیکھنے قدر پہنچے سانیہ مرزا باہرہ خان سید جبران نے بھی اسٹیڈیم کے اندر سے ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی خوب جوش و خروش کا اظہار کیا اور میسی یا امباپے فیوریٹ کون فینس کا شارو خان سے سوال کنگ خان بھی میسی کی دیوانے نکلے بولے دل تو میسی کی ساتھ ہے لیکن امباپے کا شاندار کھیل دیکھنے کا بھی اپنا مزا ہے شارو خان کی مددہوں کے ساتھ پندرہ منٹ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پرستاروں کے ساتھ دلچسپ نوک چھو کسی نے کہا کہ سر فلم کی ریلیز پر پاپ کون فری کروا دیں شارو خبولے گھر سے کھانا کھا کر جانا ایک اور فین کو ہنی مون پر اپنی فلم دیکھنے کا مشورہ بھی دیتا